اسلام علیکم ابھی ہم راولا کوٹ سے نکل چکے ہیں اور باقی طرف جا رہے ہیں ہم راولا کوٹ سے باق تک تقریباً کوئی ایک گھنٹے کا سفر ہے تو آدھا سفر تو ہم تیہ کر چکے ہیں باقی آدھا رہ چکے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں باق جا کے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہ جی ہم کوئی ان نونٹ جگہ پہ پہنچ چکے ہیں اور باق کا راستہ ہم بھول چکے ہیں ہم تو فرسٹ ہم آ رہے ہیں مرزا میں اور طاہر انس پانچ چھے بار آ چکے ہیں لیکن وہ دوسرا راستہ ہے باق کا وہاں سے ہم نہیں آئے اب یہ شارٹ کٹ تھا سوچا یہاں سے چلتے ہیں کہ جلدی سے پرتے ہو جائے گا لیکن درمیان میں آکے ہم راستہ بھول گئے ہیں باق کا تو ایک بھائی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ راستے جنی ہو رویہ ہوتے ہیں ہم نے باق کا سعی راستہ ڈھونڈی لیا ہے اور اب ہم الحمدللہ سعی راستے پر رواد دواں ہیں یہ بریج ہے اس بریج سے گزر کی ہم نے دوسری سائٹ پر جانا ہے ہم نے ایک دوسری ساتب یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں کون سی جگ ہے مرزا صاحب یہ ہے نمانپورے میں ہے نمانپورے میں ہے نمانپورے میں ہیں ہم نے جانا ہے خودہ بڑی ہے وہ دوری بنیاد پندرہ آخر کا راستہ باڑی ہے ہم تکرمیٹ جائیں ہمیں خودہ بڑی خودہ بڑی خودہ بڑی جانے پہ خودہ بڑی ہاں خودہ بڑی جانے پہ موسیقی 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 ٹاپر موجود ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا باک سٹی کا ویو ہے پہلے پہتر گفتش آج پہلے 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 پوں پہلے نیچے آپ پہلے نیچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ وبینی بارے تارا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکی ریبات ہم پہنچے ہیں شاہ صاحب کی گھر شاہ صاحب بہت ہی مشکل راستہ تھا خاص کر کے وہ نیچے سے اوپر آنا لیکن پہنچ گیا لیکن پہنچ گیا الحمدللہ کیا لہتا ہے شاہ جی ٹھیک ہے جناب شاہ صاحب بیٹھو آگیا یہ جی شاہ صاحب کی بیٹھڑ ہے یہ سارے میٹھل کی میں نے سکے گئے ہاں جی ہمارہ انیس تم نے کس میں زندگی گزاری ہے چھنس میں چھنس میں تو تمہارے ہواڈ کی درگہ سارے کونسے ہواڈ دو ہواڈ گیا تھے رہا بھٹے نیچ کے درگہ ہاں موسیقی موسیقی موسیقی